نہیں پڑھ سکتے نماز نہیں پڑھی جاری چلے کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے بسکلی وہ انرجی نہیں ہے آپ کے اندر چلے کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے آپ بخیل ہیں اللہ کی راہ میں نہیں نکال سکتے کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے نفل روزہ نہیں رکھ کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے گناہ نہیں چھوٹ رہے آپ سے آپ ایڈکشن کے اندر ہیں کوئی مسئلہ کی بات ہے اس کو قرآن کہتا ہے ہمارے دل کے اندر سورہ نور کی آیت ہے ایسا اللہ تعالیٰ نے زیت رکھا ہے ایمان کا ایک ایسا فیول ہے کہ کہ اس کو کوئی چنگاری کوئی آگ چھوے بھی نہ صرف قریب ہی جائے گی اس کے اندر انلائٹمنٹ ہو جاتی وہ دل نورانی بن جاتا ہے اس دل کے اندر ایمان کا نور آ جاتا ہے تو بس صرف ایک کام کرنا ہے اپنے دل کو کھول کے رکھنا ہے ان پردوں کو ہٹا کے رکھنا ہے یہ قرآن اپنا اثر خود اندر داخل کرتا رہے گا داخل کرتا رہے گا اس کے بعد آپ ایک آٹومیشن کے اوپر ایک راستے کی طرف چل پڑیں گے اللہ کی ہدایت توفیق رہنمائی یہ آنا شروع جاتی ہے کیونکہ دل کا جو میکنیزم ہے یہ بڑا ہی ڈیفرنٹ ہے حالانکہ اللہ کے رسول معصوم عن الخطہ جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ نے ان کا ذکر کو بلند کر دیا جن کے دل کی دو دفعہ ہارٹ سرجریز ہوئی ہیں اور ان سرجریز ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو زمزم سے دھویا اور اس کے اندر نور کو ڈالا اور جو گناہ کے انصر تھے اس کو ہٹا دیئے اللہ کے رسول کا قرین ان کا تابع ہے مسلمان ہیں وہ برائی کا حکم نہیں دیتا وہ نبی ہمارے وہ ہمارے حبیب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی دفعہ استغفار کرتا ہوں دن کے اندر اگر وہ استغفار ہم نہ کریں رینڈم جو دل ہے انسان کا اس کے اوپر وہ لیئر آ جاتی ہے اور پھر ہم سوچیں کہ ایک دن استغفار نہیں کیا دو دن استغفار نہیں کیا تین دن چار دن ہفتہ دس دن مہینہ دو مہینہ چھ مہینے سال دو سال لب وہ کیا دل ہیں کتنے بدنصیب دل ہیں انہوں نے اتنے سالوں گزار دیئے اللہ تعالیٰ سے استغفار نہیں کیا تو اگر آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں عبادات کی طرف رغبت نہیں ہوتی قرآن کھولنے کا دل نہیں چاہتا یا نمازیں نہیں پڑھی جاتی نہیں پڑھ سکتے نماز نہیں پڑھی جاری چلنے کوئی مسئلہ کی ایمان ہی نہیں ہے بسکلی وہ انرجی نہیں ہے آپ کے اندر چلے کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے آپ بخیل ہیں اللہ کی راہ میں نہیں نکال سکتے کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے نفل روزہ نہیں رکھ کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے گناہ نہیں چھوٹ رہے آپ سے آپ ایڈکشن کے اندر ہیں کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے آپ سمپل ایک کام کر دیں آپ اپنی زندگی کے اندر جو زبان ہے نا ہماری اس کو صرف اللہ کے ذکر سے تر کر دیں بس سمپل کہ اٹھے بیٹھے جاکتے سوتے آپ نے استغفار کرنا ہے استغفراللہ استغفراللہ تھوڑا اس میں نیت کو بھی خالص کریں یا اللہ مجھے معاف کر دے دل جھکاوہ ہونا چاہیے گردن جھکے بھی نہ جھکے دل ضرور جھکا ہونا چاہیے نئی سہیدہ اورہ کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے بھاری ہو گئی ہے نمازے کوئی مسئلہ کی بات نہیں صرف ایک کام کر لیں تلاوت بھی نہیں ہو رہی استغفار کرتے ہیں استغفراللہ استغفراللہ وہ پردے آہستہ 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 چھٹنا شروع ہو جائیں گے اور جو انسان استغفار کو جو ہے ترک کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے وہ ایمان کی لذت کھو بیٹھتے ہیں اس کو عبادت کی توفیق ختم ہو جاتی ہے اس کی وہ انسان جو تحجد پڑا ہوتا ہے وہ نفلوں پہ آ جاتا ہے جو نوافل سے ہوتا ہے وہ صرف فرائزتہ کہا جاتا ہے جو فرائز پہ ہوتا ہے اس کی فرد نمازیں بھی چھوڑنا شروع جاتا ہے قرآن سے دل کٹ جاتا ہے یہ وبال انسان کا استغفار نہیں کرتا اور اللہ کی حصول بھی کہتے ہیں کہ من لازم الاستغفار جس نے استغفار کو لازم کر لیا جعل اللہ من کل اندیق مخرجا اللہ اس کے تنگی جو ہے نا ہر طرح کی تنگی ہے عبادات کے اندر ہے معاشی تنگی ہے اس طرح کی یا دنیا میں اس کے کوئی کام نہیں بن رہے اللہ تعالی ہر ذیق تنگی سے کیا کر دیتا ہے اس کا مخرج نکال دیتا ہے that means ایک وے آؤٹ نکال دیتا ہے اور اس کے بعد ویرزق ہوں من حیث الاجہ سے او کاما قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اللہ رزق دیتا ہے جہاں سے اس کی کیلکولیشن میتھامیٹکس شعور گماند بھی نہیں ہوتا اس سے یہ بات بھی پہ چلتی ہے استغفار نہ کرنا توبہ نہ کرنا ہماری جو معاش اور معیشت جو ہے ہماری فائنانس منیشمنٹ کو سپیچولی ڈسٹوائی کر دیتا ہے آج ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ جی کاروبار نہیں چل لے برکت نہیں ہے پیسوں کی کیوں نہیں ہے ہم نے استغفار نہیں کیا ہوا تو یہ جو اذکار اور دعائیں جو ہوتی نا یہ دل کو ایسے کھول دیتی ہیں